ڈس اکتوبر دو ہزار تئیس کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آئی سی سی ورڈ کپ کے ایک سنسنی خیز میچ میں دو پاکستانی کرکٹ کھلالیوں محمد رزوان اور عبداللہ شفیق نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا، ہر ایک نے سنچریاں سکور کی تاکہ ان کی ٹیم کو ایک اہم فتح حاصل کرنے میں مدد ملے۔ ایک تجربہ کار وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے پاکستان کی ایننگز میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے کریز پر غیر معمولی مہارت اور آرام کا مظاہرہ کیا، بلاخر اس ہائی سٹیک میچ میں سنچری حاصل کی۔ رزوان کی سنچری نے ایننگز کو لنگر انداز کرنے، پارٹنرشپ بنانے اور دباؤں میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس کی اچھی طرح سے تیار کردہ ایننگز نے نہ صرف شائخین کو خوش کیا بلکہ پاکستان کی کرکٹ لائن اپ میں ایک قابل اعتماد اور متحرک اوپنر کے طور پر ان کی ساکھ کو بھی مستحکم کیا۔ عبداللہ شفیق، ایک نوجوان اور ذہین ہنرمند، رزوان کے ساتھ رن فیسٹ میں شامل ہوئے۔ اسی میچ میں ان کی سنچری نے جوش میں اضافہ کیا اور پاکستان کے بیٹنگ ٹیلنٹ کی گہرائی کا مظاہرہ کیا۔ شفیق کی سنچری نے کرکٹ کی دنیا میں مستقبل کے سٹار کے طور پر ان کی صلاحیت کو اجادر کیا۔ میچ کے مختلف حالات کے مطابق ڈھالنے اور آئی سی سی ورلڈ کپ جیسے باوقار ٹورنامنٹ میں نمائی کردار ادا کرنے کی ان کی صلاحیت نے انہی کرکٹ کے شائقین کیلئے دیکھنے والا کھلالی بنا دیا۔ سنچریان بنانے میں محمد رزوان اور عبداللہ شفیق کی مشترکہ کاوشوں نے نہ صرف پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا بلکہ پاکستانی کرکٹ کے ٹیلنٹ اور عظم کا بھی ثبوت دیا۔ اس میچ میں ان کی شاندار کامیابیوں نے بلا شبہ دنیا بھر کے شائقین اور کرکٹ کے شائقین پر ایک دیر پہ تاثر چھوڑا۔ موسیقی موسیقی موسیقی